نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما خالنا اننی فی بحرِ غم مغرقن خزیدی ساہلنا اشکالنا امداد کن انداب از رنجو غم امداد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوثِ عظم بستگیر گنج بکشِ فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکِ سارا پیرِ کامل کامل آرہ رہنما بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد بنیا موہین الدین چشتی یا مجدد الفِ ثانی غوثِ عظم پیرِ ما مالکِ ملکِ ولائتِ صاحبِ تدبیرِ ما یا الہی کھول دے عرفان سے سینہ میرا شیخ نور الدین میرے دل ربا کے واسطے یا قبلہِ عالم شاہِ اللہ سیدَ اللَّوَلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَىٰ لِكَ وَصَحَابِكَ يَا قَائِدَ الْقُرِّ الْمُحَجَّلِينَ حمد و صلات عباد میرے نہائیت واجب الہترام پیرِ طریقہ درابرِ شریعت سرمایہِ روحانیت پیکرِ اخلاص و مروت جناب قبلہ پیر محمد طارق محمود صاحب نقشبندی مجددی عدام اللہ زلکم علینا فی الدرین سجادہ نشین آستان آلیہ نقشبندیہ مجددیہ گجرانوالا شریف خلافہ اکرام علماء اکرام اور حاضرین و سامین زبل احتشام ساڑیہِ خوش نصیبیِ بلند بختیِ کیسین اسرِ حاضر دی عظیم روحانی شخصیت پیرِ طریقہ درابرِ شریعت پیکرِ عرفان و تصوف حضور قبلہ صوفی محمد رمضان نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالیہ دے عرصِ مبارک دی تقریبِ سعید وچ حاضری داشتر فاصل کر رہے ہیں آپ دا روحانی تعلق اُس عظیم شخصیتِ نالِ جنو زمانہ قطبِ ربانی عارفِ حقانی حضور قبلہِ عالم زندہ پیر سرکار نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالیہ دے نامِ نامی اس میں گرامی نال جاند ہے اور انہوں اے سارا فیضانِ نظر حضور بابا جی مہڑوی رحمت اللہ تعالیہ دے دامانِ کرم بچو حاصل ہویا ہے اے سلسلہ کے چلدہ چلدہ حضرتِ امامِ ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ لے تک پہنچ دے اور پھر حضرتِ سید بہاو دین نقشبند بخاری رحمت اللہ لے تک پہنچ دے اور پھر اگے حضرتِ سلطان الارفین بایزید بستامی رحمت اللہ لے تک پہنچ دے اے سلسلہ تُززہبِ جڑاگے چل کے کلیمِ تورِ نبوت یارِ غارِ رسالت پیکرِ انوارِ مصطفیٰ رون کے دربارِ مصطفیٰ زینطِ بازارِ مصطفیٰ مہرمِ اسرارِ مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل بالتحقیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتصدیق حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی انہو تک پہنچ دے اور انہ دے وسیلہِ جلیلہ دنال حضور سرورِ کائنات باعثِ تخلیقِ موجودات محمدِ مصطفیٰ احمدِ مصطفیٰ خدا دی ساری خدایدِ بادشاہ تک پہنچ دے صلی اللہ علیہ وسلم انہو سلسلہِ صدیقیہ بھی کیا جاندہ ہے انہو سلسلہِ خاج گانیہ بھی کیا جاندہ ہے انہو سلسلہِ نقشبندیہ بھی کیا جاندہ ہے اور انہو سلسلہِ مجددیہ بھی کیا جاندہ ہے حضور امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ لے دی ذاتِ بابرکاتِ روحانیدِ اٹھارہ سلسلے اکٹھے ہندے لہٰذا جڑا مجددی ہے او قادری بھی ہے جڑا مجددی ہے او چشتی بھی ہے جڑا مجددی ہے او سولوردی بھی ہے جڑا مجددی ہے او نقشبندی بھی ہے جڑا مجددی ہے او سابری بھی ہے نظامی بھی ہے کلندری بھی ہے اللہ پاک نے انہوں مجمع البحار بنایا ہے تسی کیسے نقشبندی ہو کہ اپنے پیردہ نام سن کے وجچ نہیں آئے کہہ دے او سبحان اللہ تے پھر او سپیردے مرید ہو جڑا نام ہی زندہ پیر ہے جڑا بندہ اپنے پیرنو زندہ ماندہ ہے گوڑے تھلے کر کے ذرا محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ ایک نمبر مرید بولے ذرا محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ مریدہ جبھی بڑی دو نمبری ہے یقین فرماؤ بہت کچھ ہو رہے ہیں اسی لوگ پیران دے تنقید کرنے ہیں کدھی مریدہ دے بھی تنقید کریا کرو پیر ہوئے تے تاچدارے موڑا شریف ورگا مرید ہوئے تے آفتہ بے نقش بندیت زندہ پیر ورگا اس سے واسطے ذرا مجدد الفسانی پیرانو فرمان دینے پیرو پیڈانا پا لیا کرو بہت یعنے پیڈائیں پا لیا نے اللہ ماشاءاللہ ریجسٹر رکھے نے ہر روز شام انہوں قرآن پاک دی بجائے اور ریجسٹر بھول کے بیٹھے ہوں دے نے کہ میرے کل ہزار مرید ہو گیا میرے کل دو ہزار مرید ہو گیا میرے کل دس ہزار مرید ہو گیا پاہ میں پنجا ہزار کرلو حیاتے پیڈانے فرمایا اوے چاند شیر پال چھڑو جدوں گی دین نو ضرورت پہے اوے شیر اگے آجن جنہوں سمجھ آئیے ذرا محبت نہ کیا چھڑو سبحان اللہ آفتابِ موڑا شریف نے شیر پالے آئے میں ہم حدیث وانے عمری پڑھی یہ کنزل عرفان اے بائی شفیق نے بھی میں نے وہے کتاب عطا فرمائی اس تو پہلے بھی میں پڑھی یہ حضراتِ محترم آپ دے احوال مقامات کمالات کرامات پڑھ کے بندہ اس نتیجے تے پہنچ دے کہ واقعی موڑا شریف والیہ نے ایک شیر پالے آئے نام دا کسے نو کاٹھی پتا ہے اصل نام کی یہ بیعت کر نواز دے گئے تے حضرتِ قاسمِ ولائت رحمت اللہ لے نے اپنے خلافان و متعلقین و منتصبین فرمایا بے لیو تیار ہو جاؤ آج ساڑے کل ایک زندہ پیر آ رہا ہے پر مرید منو مردہ ہی لاکھ دینے ہیں تسی کی گالے بول دینے ہیں اچھی کہو نظرہ سبحان اللہ پتسی نواز شریف والی بولنے ہیں زرداری والی بولنے ہیں جڑا ممتاز و سین قادری دی شہادت قائل ادھر محبت نہ کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ پتا چلے لبائی کیا رسول اللہ کہن والے دیوانے نے فرمایا سجنوں استقبال واسطے تیار ہو جاؤ آج ساڑے آستانے ہوتے ایک زندہ پیر آ رہا ہے تے ولی ایک کامل دی زبان وچوں زندہ پیر دا اسم داویا لفظ داویا آج ساری کائنات وچے جڑا بھی پکار داو زندہ پیر دے نامنا پکار دا باتی سمجھ آ رہی ہے نا اے ولی اے کامل دی زبان اللہ نے تاثیر عطا فرمائی اندی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی جس لئے آئے کھڑے ہو کے استقبال کی تا تے سینے نہ لایا تے نال فرمایا سجنہ میں سو سال تو تیرا انتظار کر رہا ہے کہ تُو میرا آخری خلیفہ ہوئیں گا بولو تُو میرا سارے نہیں بولے یار اور تو انہوں پیرانے لنگر کھوایا منہوں تے کھوایا کہ میں انہوں حلال کرنا چاہنا تو اڈا منہوں پتا نہیں آ ہاتھ چوکے ذرا کیا شڑو سبحان اللہ جڑا جڑا لنگر حلال کرنا چاہنا ذرا اچھی کیا دے سبحان اللہ فرمایا سو سال تو میں تیرا انتظار کر رہا ہے کوئی بندہ پریشان نہ ہوئے کاس میں ولائے ترامت اللہ لے دی عمر سو سال تو زیادہ سی دے فرمایا گویا میں اپنی زندگی دی ابتتا تو ہی تیرا انتظار کر رہا ہے کہ ایک جنہ آن والا ہے جنہوں زمانہ زندہ پیر دے نامنا لیاد کرے گا اگلا نام سنو خلافہ بھی تشریف فرمانے توجہ کرو جنہوں خلافت مل جائے اوہ سبحان اللہ کہہ انہوں جرم نہ سمجھے اوہ اے سمجھے کہ خلافت بھی رابطِ ذکر دی برکت نہ ملیے لہذا ستیج تو ہی آوازہِ محبتنا سبحان اللہ تو دوستہ نگرامی میں کی عرض کرنا چاہنا ایک جملہ ارشاد فرمایا جڑا حضور زندہ پیر رحمت اللہ تعالیٰ لے دی زندگی دا نچوڑ بھی ہے اور خلافت بھی ہے فرمایا میں اپنی اکھا نہ لویخ نہ پیان کہ تیری چنگیر ویچ روٹیاں بہت زیادہ رنے ہیں یعنی زمانہ آئے گا اور تیرے دسترخانے محبتوں فیض یاب ہو کے جائے گا ایمان داری نلدسوڑ ڈنڈی نہیں مارنی اے پیرے کامل دی گل پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے چھپایا حسن کو جس نے کلیم اللہ سے اپنے وہی نازافری ہے جلوہ پیرا نازنینوں میں تمنہ درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں اتھے جا کے بیخ لو مکول شریف کو ہاتھ دیاں وادیاں اس گل اتھے گوہاں نے کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے اس چنگیر وچھوں روٹیاں نہیں مکیاں مسافر آ رہے نے تکھان دے جا رہے نے بولو آ رہے نے تکھان دے اے اولیاء اکرام نے اے بولو سارے بولو اے کون نے اولیاء اکرام نے آج ولایت دے نام ہوتے پیری مریدی دے نام ہوتے بڑا فراد ہو رہے ہیں اور سارا فراد اہل سنت و جماعت دے کھاتے ہوئے چاہ رہے ہیں ایک باشرع با علم پیر دی صدارت وچھ بیٹھ کے میں ڈنکے دی چوٹنال عرض کرنا چاہنا سنیوں اپنے اندر پہچان پیدا کرو لباس خزر میں یا سیکڑو رہزن بھی پھرتے ہیں اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اوے پیر دیاں لمبیاں چھوڑیاں نشانیاں بیان نہیں کرنگا تسی پھول جاؤ گے پرہ موش کر جاؤ گے آج عرص وچھو پیر کامل دی ایک کوئی نشانی یاد کر کے جاؤ ساری زندگی روشنی دی طرح تو اٹھے کم ماندی رہ گی پیر کامل کون ہے جدی صورت ولوے کے صورت مصطفیٰ یاد آئے اور جدی صیرت ولوے کے صیرت مصطفیٰ یاد آئے اللہ اکبر یا رسول اللہ جندہ پیر جندہ پیر جدی صورت ولوے کے صورت مصطفیٰ یاد آئے اور جدی صیرت ولوے کے صیرت مصطفیٰ یاد آئے اسی چنڈیو پین والے نو پیرنی من دے چرس پین والے نو پیرنی من دے دولو جان والے نو پیرنی من دے بنگڑے تاشے ناچ دانس کروان والے نو پیرنی من دے اسی کسے مکار اور رکاس نو پیرنی من دے اسی پیروں نو من نے آ جدی صورت ولوے کے صورت مصطفیٰ یاد آئے اور جدی صیرت ولوے کے صیرت مصطفیٰ یاد آئے جدو اب باروں بھی زوردہ غلام ہوئے اندروں بھی زوردہ غلام ہوئے جدو اب باروں بھی عزوردہ غلام ہوئے اندروں بھی عزوردہ غلام ہوئے تے پیر خانہ انہوں مننے ہاں جتھے جا کے بندے دا عقیدہ بھی درست ہوئے تے عمل بھی درست ہوئے جس پیر خانے جا کے عقیدہ بھی خراب ہو جائے تے عمل بھی خراب ہو جائے اوہ پیر خانہ نہیں یہاں کار خانہ ہے بولو کیے اچھی بولو کیے اور روٹی روزیدہ ٹکردہ کار کھانا ہے پیر کھانا ہووے جتے آکے عقیدہ بھی درست ہووے اور عمل بھی درست ہووے سجنوں سنگیوں سنو پیر کھانے جاندے ہو اتھے جا کے دنیا دیا نوکریاں نہ منگیا کرو دنیا دے او دے نہ منگیا کرو دنیا دے منصب نہ منگیا کرو اے ناکیا کرو حضرت جی آج مجھ نہیں ملی توییز ایسا چھٹو کہ مجد دینا شروع کر دے اے کٹھیا حرکتہ نے اے نہ کریا کرو اے پیران کل جدو بھی جاندے ہو خوف خدا منگیا کرو عشق مصطفیٰ منگیا کرو خوف خدا منگیا کرو عشق مصطفیٰ منگیا کرو کیونکہ پیر اووے جنوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی وراست دینال مالہ مال فرمائے دوسرے پاس یہ اتطبقہ جڑا اللہ والے انہوں ماندہ ہی نہیں کیا اندھا ولی کی کر سکتے نے ولی کی دے سکتے نے میں کہنا قرآن پاک پڑھ کے ویکھو قرآن پاک نے ولیان دا ذکر کس انداز دینال فرمایا ہے قرآن پاک دا سرے ہے اگر ولی حضرت زرکر نعم دی شکل وے چاہ جائے مشرق تو لے کے مغرب تک ساری زمین نو تیہ کر سکتے ہیں اگر ولی حضرت خزریہ خزر دی صورت وے چاہ جائے مستقبل دے اسرار فاش کر سکتے ہیں اگر ولی دوستہ نگرامی توجہ فرماؤ حضرت مریم دی شکل وے چاہ جائے سکینہ خجورہ نو ہاتھلا کے ترو تازہ بنا سکتے ہیں اگر ولی اگرت حاجرہ دی شکل وے چاہ جائے سکشک بنجر سنگ لاخ ٹپیاں تے دھوڑکے کیامت تکنن واللہ دی انشانیاں بنا سکتے ہیں اور اگر ولی اصحابے کاف دی شکل وے چاہ جائے کتے جیسے پلید جانورنو اپنی نسبت عطا کر کے جنت دی سند عطا کر سکتے ہیں شندہ با اگر ولی کچھ نہ کر سکتے اللہ کا دینہ فرماندہ یا ایوہ اللذین آمن اتک اللہ اے ایمان والے ہو اللہ کو لو ڈرو تے سچیاں نال ہو جاؤ اگر ولی کچھ نہ کر سکتے اللہ کا دینہ فرماندہ یا ایوہ اللذین آمن اتک اللہ وابتگوئی لئی الوسیلہ اے ایمان والے ہو اللہ کو لو ڈرو تے پھر اللہ واسطے وسیلہ تلاش کرو اگر ولی کچھ نہ کر سکتے اللہ کا دینہ فرماندہ وَعْلَمُوْ اَنَّ اللَّهَ مَا الْمُتَّقِينَ جان لو اللہ متقین دے نالے اگر ولی کچھ نہ کر سکتے اللہ کا دینہ فرماندہ اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهَ قَرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ دی رحمت اے محسنین دے قریبے اگر ولی کچھ نہ کر سکتے اللہ کا دینہ فرماندہ اللہ کھلاؤ یوم اے زنباد حملِ بَادٍ اَدُوبُنْ اِلَّا الْمُتَّقِينَ قیامتہ لے دن سارے ایک دوسرے دے دشمن بن جانگے لیکن ولی ایک دوسرے دی مدد کر دے اونگے اگر اللہ دے ولی کچھ نہیں کر سکتے اللہ کا دینہ فرماندہ کا دینہ فرماندہ وَلَا قَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِمْبَادِ الزِّكْرِيَنَّ الْعَرَدَى یارِ سُوحَا عِبَادِيَ السَّالِحُولِ اللہ نے زبور وچھ بھی لکھے ہے اللہ نے قرآن پاک وچھ بھی لکھے ہے اللہ نے ساری زمین اپنے ولیاں دے نام الاد فرما چڑیئے ایک آیت نہیں دو آیتہ نہیں دس آیتہ نہیں اللہ نے بس یوں آیتہ میں چھے اپنے محبوب دے غلامہ دی شان بیان فرمائیئے اگر ولی کچھ نہ کر سکتے اللہ کا دینہ فرماندہ اللہ اِنَّا اَعُلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَا هُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَا لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ حُوَ الْفَوْزُ الْعَزِيمِ اُچھی کاش دو سبحان اللہ جڑا قرآن نو مندہ زرہ اور اچھی آکھے سبحان اللہ جڑا قرآن نو اور زیدہ مندہ اور اچھی کہ دے سبحان اللہ اے جی ولی کچھ نہیں کر سکتے میں کہنا بدبختہ قرآن پاک نل ڈنڈی نماریا کر اللہ پاک نے دو جماعتہ دا ذکر فرمایا ہے ایک جماعتہ نام من دون اللہ اللہ دے دشمنہ دی جماعت دوسری جماعتہ نام من ان دللہ اللہ دے سجنہ دی جماعت قرآن دست دے اللہ دے دشمن کچھ نہیں کر سکتے اللہ دے سجن سب کچھ کر سکتے اللہ دے سجن ہے اے ابو جال وچرو مجود سی قرآن نے فرمایا اے مرد ہے ابو لا وچرو مجود سی قرآن نے فرمایا اے مرد ہے اتبا شہبہ وچ روح مجود سی قرآن نے فرمایا اے مرد ہے تے دوسرے پاسے حضور دے غلامہ دی روح کبز بھی ہو جائے کبرا مچ بھی چلے جان اوہ پھر بھی زندہ جنہوں سمجھ آئیے ذرا آچوں کے کہتے ہیں سبحان اللہ اچھا چٹیاں داڑیاں والے اچھی بور رہنے تے مونڈیاں دی ماتی وج گئی ہے اے موبائل اللہ دی جان چھڑے تے پھر سبحان اللہ کہنا ذرا اور محبت نہ مونڈے ہو ذرا محبت نہ زور لا کے کہا دیو سبحان اللہ اچھی کہا دیو اچھی کہا دیو اچھا چٹے اللہ والے نئے اوہ کبرا مچ بھی چلے جانتے ہو پھر بھی زندہ بولو پھر بھی اے کیوں زندہ اُس نے ہنہ نہ میرے مصطفیٰ دی محبت نال مالہ مالے رونا شروع ہو گیا میرے مصطفیٰ نے سینے نہ لایا میرے مصطفیٰ نے سکون عطا فرمایا دوستانی گرامی اے وی حدیث موجود ہے پھر حضور کوہ اہد ہوتے گئے اہد پہاڑ نو وجد آ گیا اے پتھر ہے لیکن وجد آ رہے ہے اے وی حدیث موجود ہے مفسرین شارہین اے حدیثاں بیان کرن تو بعد علمی فکری نکتہ بیان کر دینے جڑا ہون تک نہیں بولیا انشاءاللہ ہون ضرور سبحان اللہ کھے گا لطیف نکتہ جے حضرات محترم توجہنا لذرا سماعت کر لو مفسرین فرما دے نے جدو دیاں اے حدیثاں سی نہیں سی پڑیاں اسی یہ سمجھن دے سی کہ زندگی رو دی محتاج ہے روح ہوئے دے زندگی اندی ہے پر جدو دیاں اے حدیثاں پڑیاں نے اس تنے ہن نانا والی حدیث پڑیے کینکریاں والی حدیث پڑیے درختان دے دولن والی حدیث پڑیے اہت پہار دے وجد والی حدیث پڑیے ساڑا اے اکیتہ بن گئے کہ زندگی رو دی محتاج نہیں زندگی عشق مستفادی محتاج ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے ریسالت دربارِ عالیہ نقشبندیہ گمکول شریح دربارِ عالیہ نقشبندیہ معصوم عباد شریح زندگی رو دی محتاج نہیں کوئی کافرہ مشرقہ میں چروہاں ہیں ایسا نہیں لیکن مردہ سن اس نے ہنہنا میں چروہ مجود نہیں سی زندہ اہد پہاڑ میں چروہ مجود نہیں سی زندہ درختہ میں چروہ نہیں سی زندہ کینکریہ میں چروہ نہیں سی زندہ ملوم ہویا زندگی تے پھر عشق مستفادی محتاج ہے ایک جملہ سننا جے تڑپ اٹھو گے انصاف کرنا جے مصافر سمجھ گے ڈنڈی نہ ماریا جے توجہ اگر عشق مستفاد پتھر نوں میر جائے دے اوہ زندہ تے پھر زندہ پیر کیوں نہیں زندہ جنہیں ساری زندگی عشق مصطفیٰ بچ گزاری ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ توجہ محبت نہ کیا دیو سبحان اللہ اور اچھی کیا دیو چلو گورنل نکتہ سن لو ذرا زینہ چوتر جائے گا اگر عشق مصطفیٰ پہاڑ نوں میل جائے دے اوہ زندہ صدیق و نبی و صدیق و شہیدان اے اہد ٹھہر جا تیرے اتے نبی مجودے صدیق مجودے اور شہید مجودنے اوہ اہد پہاڑ زندہ 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 پھر میرا داتا علی اجویری زندہ کے ہو نہیں میرا خاجہ اجمیری زندہ کے ہو نہیں میرا غوثِ آزم جیلانی زندہ کے ہو نہیں میرا امامِ ربانی مجدد الفیسانی زندہ کے ہو نہیں اور میرا قاسمِ ولائد قاسم علی موڑ بھی زندہ کے ہو نہیں حسیتِ اونا نو ماننے ہاں جنہاں نے ساری زندگی عشقِ مصطفیٰ نال گزاری ہے اگر تُسی بھی زندگی حاصل کرنا چاہدے ہو حضور دے عشق بن جاؤ حضور دے غلام بن جاؤ اے حضور دا غلام یونیورستی نال بندہ نہیں بندہ کالج نال نہیں بندہ اکبرِ الابادی کی کہنے نے نہ کالج سے نہ کالج کے ہے دار سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اگر تُسی زندہ رہنا چاہدے ہو اگر دنیا وچ بھی زندہ رہنا چاہدے ہو کبر وچ بھی زندہ رہنا چاہدے ہو حشر وچ بھی زندہ رہنا چاہدے ہو تے زندہ پیر دے منن والے ہو اس زندہ تے جوید نسبتنو مضبوطی دے نال پکڑ کے ایک باری سینے دا زور لا کے اچھی بولو کوئی زبان خموش نہ رے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں چنگیاں ایک کوئی مائک ایک کوئی مائک چلے بڑی مہربانی اچھا تو آڑے وچ ہو جڑا پڑھنا چاہدے ہو سچے دے نال درہ ہاتھ کھڑا کرے پڑھنا چاہدے ہو دے لے ہو پورا زور لا کے کچھ ہی بولو نا وعدہ کیتا مسجد دے اندر جڑا اسیمبلی دے اندر جا کے ہاتھ کھڑا کر کے وہ کر جائے لوگ کہاں دنے چودری لوٹا ہو گیا ہے جڑا اورستی محفل وچ ہاتھ کھڑا کر کے پڑھنا دا وعدہ کرے پھر آپ ہی فتوہ سادر کرنا جے کوئی زبان خموش نہ رہے آو ذرا جھوم جھوم کے پڑھئے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں چنگیاں خلیفے خلیفے بھی پڑھنا دا بڑی مہربانی چنگیاں چنگیاں نال لالو چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں مشکلہ آسان ہو سنساریاں مشکلہ ایک دو باری اچھی بولو پھر گھلگے چلائیے مشکلہ آسان بولو بولو مشکلہ اللہ والیاں دی نسبت دنیا وچ بھی کام آن دیئے اللہ والیاں دی نسبت قبر حشر وچ بھی کام آن دیئے نسبت دا کی فیدہ ہے حضور قبلہ پیر تارک محمود نقشبندی مجددی صاحب قبلہ دے ذوق واسدے خلیفہ دے ذوق واسدے لوگ احرانوں دے انگے کہ انہوں عزتاں کیوں ملیاں نے تکیمیں ملیاں نے اے کیوں اچھی جگہ دے بیٹھے نے اسی کیوں نیمی جگہ دے بیٹھے ہیں سنو اے سارا کسے دی ذات دا کمال نہیں اے مرشد دی نسبت دا کمال ہے ہاتھ چوکے ذرا کیا سکتے ہیں انہوں میرے جہاں نکمہ بندہ دو دن توکری نہیں ٹو سکتا اے ممبر تے بہا کے توڑے نلگلنہ کر رہے ہیں اے میرے حسب دا کمال ہے میرے نسب دا کمال ہے میری ذات دا کمال ہے یا میری برادری دا کمال ہے نہیں اے نسبت دا کمال ہے اے وہ لوگ کی یہ ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا نہ تھا تُو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا اے نسبت دا کمال ہے تو دوستانی گرامی مولانا روم رحمت اللہ لینے نسبت دا کمال دا واقعہ لکھے اہل روحانیت اہل نسبت تشریف فرمانے فرمانے دریا وچ آیا سے لہاب جس لئے آیا سے لہاب تے دریا وچ ایک موچھا رڑ دا بے ہیں موڈ لکڑ دا موڈ موچھا جدی نہ کوئی شکل نہ کوئی اکل نہ کوئی ڈھاب نہ کوئی صورت موچھا پنجابی زبانے شاید کے اتر جائے کسی دل میں میری بات رڑدہ پہ ہے قدیڈ ڈوبدہ پہ ہے قدیڈ تردہ پہ ہے اے دروں لہر آن دیئے تھپڑ واجدہ ہے ادھر چلا جاندہ ہے ادھروں لہر آن دیئے تھپڑ واجدہ ہے ادھر نکل جاندہ ہے پورے دریا وچھ زلیل ہو رہے ہیں خار ہو رہے ہیں خجل ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں موچھا تے ادھر نال نالے کے کشتی تردی پہئی ہے موچھا رڑدہ پہ ہے کشتی تردی پہئی ہے جملے ذرا گورنل سنو ایمان تازہ ہو جائے گا موچھا رڑدہ پہ ہے کشتی تردی پہئی ہے برابر تردی پہئی ہے ادھر ادھر لوگ بیٹھے نے ہو بھی تردے پہ نے موچا کہنے لگا اے کشتی امتصال مثال سمجھان واسطے انہیں اے حقائط بیان فرمائی ہے شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات اللہ اکبر فرماندے نے موچا کہنے لگا اے کشتی تم ہی لکڑی میں ہی لکڑی تم میرے ورگی میں تیرے ورگا اسی ایک کوئی جائے جس جنگل دی تم لکڑی اسی جنگل دی میں لکڑی تم ہی لکڑی میں ہی لکڑی اے گل کیئے فرق کیئے امتیاز کیئے میں روڑنا پہ آن تو اترنی پہیاں میں زلیل انہ پہ آن تنو عزت نصیب ہو رہی ہے اے وجہ کیئے موچا پوچھتا ہے اے تو آڈے آلے دو آلے بھی کئی موچے ہونگے تو آنو پوچھتے ہونگے بابا جی رمضان نو کے میں شان میں کوئی نہ کوئی موچا ضرور پوچھتا ہوئے گا بابا فرید نو کیوں شان ملی اے داتا صاحب نو کیوں مقام مل گیا اے موچا پوچھتا ہے لکڑی میں لکڑی تم ہی لکڑی اے کہندہ نہیں میں ہی بشر اووی بشر 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 موچا کہندہ ہے میں ہی لکڑی تم ہی لکڑی میں لکڑی ہو کے زلیل ہو رہے ہیں تو لکڑی ہو کے عزت حاصل کر رہے ہیں فرق کیے منو گلتے سمجھا تے کشتی نے آکھیا اوو موچے آ اوو موچے آ ہے میں لکڑی سان پر ایک پیر کاری گردے ہاتھ لگ گئی انہیں میرے پھٹے بنائے میرے اُتے رندہ پھیرے آ میرے وچے کلٹھو کے منو کشتی بنایا اے موچے آ میرے وچے کوئی کمال نہیں اوہ سکاری گردہ کمال دسو اس تو سادہ گالتا انہوں نے بندہ کڑی سنائے جنہوں نے بھی نہ سمجھا انہوں کیامت تک نہیں آسکتی گوٹے تھلے کر کے بیٹھو بڑی مہربانی حضرات محترم کی عرض کر رہے ہیں جنہوں نے بھی سمجھنا آئی کیامت تک نہیں آسکتی انہیں آکھیا موچے آ اوئے بے غیرتہ موچے آ اوئے اتراز کرنے والے آ نسبت اتے سان تو لکڑی ہو کے زلین ہوئیں گا میں لکڑی ہو کے عزت آسل کرانگی فرق کیے تنہوں کیسے پیر کاری گردے ہاتھ نہیں لگے تیرے کسے نے پھٹے نہیں بنائے بالے نہیں بنائے تیرے اتے رندہ نہیں پھیرے آت تیرے وچ مار فت دے کل نہیں ٹھکے اے میرا کمال نہیں اس کاری گردہ کمالے اس مرشد حقانی دا کمالے اوڈی نظر رحمت دا کمالے میں اوڈی نظر وچاہ گئی انہیں منو کشتی بنا چھڑیا اے میرا کمال نہیں او دا کمالے آپ بھی ترنی پہنیاں جڑا ہوتے بے جاند ہے انہوں بھی تارنی پہنیاں اللہ نے کی فرمایا لِلَّهِ الْإِزَّةُ وَالِ رَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِي عزت اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے تے مومنہ واسطے اے موچھے ایک کو آیت پڑھ دینے لمبی سور کھچکے ایک کو ہی آیت پڑھ دینے اِنَّ الْإِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعِعَ کوئی داتا نہیں کوئی خاجہ نہیں کوئی مجدد نہیں اِنَّ الْإِزَّةِ لِلَّهِ جَمِعِعَ تے میں کہنا موچھے ہو اگلی آیت بھی پڑھو قرآن پاک ولیاں دی شان بیان فرما رہے لِلَّهِ الْإِزَّةُ وَالِ رَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِي عزت اللہ واسطے اللہ نے عزت رسول وطا فرمائی تے رسول دے وسیلِنال محبوب دے غلامان وطا فرمائی تے اے ہی وجہ ہے سنوئی قرآن پڑھ دینے تے نال ترجمہ کر دینے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں اُچھی بولو چنگیاں بولو چنگیاں چنگیاں نے 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 مزا نہیں آیا تُسی ٹھلے پہ آگے ہو ذرا اوچھی بولو چنگیاں چنگیاں اُسی کنہ نو مننے آ اُسی مین دو ان اللہ نو نہیں من دے ایک مہینہ ہو گیا ہے الحمدللہ میں عمرہ شریف کر کے آیاں اُتھے مکہ شریف دی اندر ایک متفاقین لگا اِنہا پتھرہ میں چکی رکھے ہیں اے تے پتھرینے نا تُسی نا پتھرہ نو کیوں چوم دے ہو تُسی نا پتھرہ دی تازیم کیوں کر دے ہو میں کیا مطبعہ تنو سمجھ نہیں آ رہی پتھرہ پتھرہ وچ بھی فرگے میرے نبی نے حبل دا پتھر توڑ کے بار سٹ دیتا منات دا پتھر توڑ کے بار سٹ دیتا میرے نبی نے حصاف نائلہ دا پتھر توڑ کے بار سٹ دیتا میرے مصطفیٰ نے منات دا پتھر توڑ کے بار سٹ دیتا اور تین سو ترے سٹ بطل پتھر توڑ کے چورا چورا کر کے بار سٹ دیتے متویہ داسے مقامِ ابراہیم بھی بار سٹیا زی حجرِ اسبد بھی بار سٹیا زی صفا بھی بار سٹیا زی مروا بھی بار سٹیا زی رکنِ یمانی رکنِ شمالی اور رکنِ شامی اور رکنِ عراقی اور رکنِ حجر بھی بار سٹیا زی وائدہ سو متویہ ملتزم بھی بار سٹیا زی حتیمِ کعبہ بھی بار سٹیا زی جبلِ رحمتنو بھی توڑیا سی آئے دس جبلِ نورنو بھی توڑیا سی گارِ حرآننو بھی توڑیا سی کہندہ نہیں پھر میں کہا کیا ہوں نہیں سنیا والا کیتا برحق سمجھ دا پتھران پتھران لچ بھی فرقے جڑے پتھر مردودہ نہ لگ دینے مردود ہو جاندے جڑے پتھر محبوبہ نہ لگ دینے محبوب ہو جاندے محمد نہ کہہ سکتے سبحان اللہ اے جید درباراں تے کی رکھے میں انہوں اشارہ کر دے ہو کیونکہ دو چیزیں چھڑنو دل نہیں کر دا کرسی چھڑنو بھی نہیں دل کر دا تے سپیکر چھڑنو بھی نہیں دل کر دا تے ایسے والے دو چیزیں میرے کو ہیں الحمدللہ بزرگان دی دعانا میں انہوں اشارہ کر دے ہو میں انشاءاللہ دو میں چھڑ دے آنگا اگر ہون ٹائم ہو گیا تے میں انہیں چھڑنوازتے تیارا ہوں تے اگر چاندے ہو تے پھر ایک محبت والا واقعہ سن لاؤ اے جی مزارہ دیکھیں رکھیں درباراں دیکھیں رکھیں موچے کہندے نے موچے موچے ویکھنے اچھی بولو نہیں ویکھن موچے ویکھو نا وہ ویکھنانی چیزیں اللہ اکبر لیکن انہوں نے کلو بچ کے رہنا ہے حضرات توجہ فرماؤں مزارہ درباراں کیوں جاندے ہو زندہ پیر کیوں جاندے ہو داتا صاحب ایک کہندہ جی خدا ایتھی نہیں سندا داتا صاحب جاندے ہو خاجہ صاحب جاندے ہو بابا فرید جاندے ہو میرا جملہ سنو تڑ پٹھو گے تو ہڑیاں سماتاں دی نظر کر رہے ہیں جملہ توفہ سمجھ کے ارسلہ قبول کرو حضرات توجہ فرماؤں میکیا اے تنو سنان دی فکرے سانو منان دی فکرے سندا ہر جگہ یہ مندہ ہر جگہ نہیں مندہ تائیں جے سرہاند شریف جائیے مندہ تائیں جے بغداد شریف جائیے مندہ تائیں جے گمکول شریف جائیے مندہ تائیں جے علی پور شریف جائیے مندہ تائیں جے اجمیر شریف جائیے سندا ہر جگہیں مندہ ہر جگہ نہیں مندہ اللہ والیاں دے اللہ انہوں پوچھ لو روایت موجود ہے شیطان آیا کتے بھلا اب بولو نا سارے بولو ذرا سارے بولو موسیٰ علیہ السلام کو شیطان آیا کیا لگا حضر جی منہوں بھی معافی مل سکتی ہے جاؤ اللہ دی بارگاچ میری سفارش کرو اللہ منہوں معاف کر دے اللہ منہوں معاف کر دے موسیٰ علیہ السلام نے سارے کام چھڑے تھے اللہ دی بارگاچہ حاضر ہو اللہ نے فرمایا بڑی جلدی ہے اللہ نے سارے پتا ہے اے موسیٰ کی سوال ہے یہ اللہ تو انہوں پتا ہے اس سوال دا تیرا حکم ہے میں دس دن شیطان معافی منگنا چاہتا ہے انہوں معاف کر دے اگر او ٹھیک ہو گیا تیری ساری مخلوق ٹھیک ہو جائے گی اللہ نے فرمایا تسیے سفارش کر رہے ہو انہوں جا کے ساری ایک شرط سنا دے ہو ان اللہ 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 نے شرط بابا جی ہو رکھی جنہوں شیطان پورا نہیں کر سا گیا اللہ نے انہیں آکھیا کے نماز پڑھ اللہ نے پتا ہے یہ پہلے بھی بڑی ہیں پڑی ہیں اللہ نے انہیں آکھیا تبلیغ کریا کر اللہ نے پتا ہے یہ پہلے بڑی تبلیغ کر دے ہیں روضہ رکھا کر اللہ نے پتہ زیادہ پہلے بھی بڑے رکھے نے اللہ نے اوہ شرط قائم کی تی جنہوں شیطان پورا نہیں کر سکتا فرمایا انہوں جا کے کہہ دے ہو جدل قبر آدمہ اغفر لاہو میرے آدم علیہ السلام دے مظہار دا عدب کر لبے میں معاف کر دے آنگا اللہ نے پتہ زیادہ شیطان سارے کم کر سکتا ہے کسے نبی ولی دی قبر دا عدب نہیں کر سکتا کسے نبی ولی دے مزارتے نہیں جا سکتا ہویا جو شیطان دا دربارہ مزارنال کی تعلقے دربارہ مزارنال تعلقے ایمان داران دا حضرات محترم جس لے گل شیطان تک پہنچی بڑھ کے جا پیا کہن لگا موسیٰ کیڑی شرط لے کے آئے ہو لم آس چودالے حیین آس چودالے میتین میں تے زندانوں نہیں منیا ہون مردانوں کے میں منیا معلوم ہویا نبی ولیانو کبرہ میں چھ مردان سمجھنا شیطان دا کم میں نبی ولیانو کبرہ میں چھ زندہ سمجھنا سرکار دے غلام دا جاندہ میں زندانوں نہیں منیا ہون مردانوں کے میں منیا توجہو ہون اتھے ایک سوال ہے زندہ پیر سرکار دے غلاموں اپنی اکل نوں قائم دائم کر کے اپنے عشق نوں آواز مار کے میرے سوال دا جواب دینا ہے چونکہ شیطان سی نے انہیں مزارتیں جانا نہیں سی لیکن اگر وہ چلا جاندہ فرض کرو اگر وہ چلا جاندہ بولو تے بخشیا جاندہ کے نہ بخشیا جاندہ اگر وہ مزارتیں چلا جاندہ تے بخشیا جاندہ سارے بولو نا سارے بابا ہی تُسی بولو ہے بخشیا جاندہ نا چونکہ شیطان سی انہیں مزارتیں جانا نہیں سی اگر وہ چلا جاندہ تے بکشیا جاندہ تے پھر نکتہ کی حاصل ہویا ہے کوئی زبان خموش نہ رہے ہر پاسیوں سبحان اللہ دی چال لانے چاہی دیئے توجہ اگر آدم علیہ السلام دے مزاردہ مقام ہے کہ اُتھے اگر شیطان جیسا گناہ گار بھی چلا جائے تے بکشیا جائے تے جے آدم علیہ السلام دے مزاردہ مقام ہے پھر میرے مصطفیٰ دے گنب دے خزرادہ کی مقام کہ زندہ پیر دے مزاردہ کے گنب دے خزرادہ یاد آندہ ہے اپنے پیر دے نا دی کیا دے سبحان اللہ ہاں جی جڑا مرید پیر دے نا دے بھی لینا بول دا سمجھ لو پیڑی ہے شیر ہووے جڑا پیر دے نا دے گرج کے کہندہ سبحان اللہ اللہ اکبر میں کیا کھیا دوستہ نگرامی اللہ اکبر اوہ میرے مصطفیٰ دے درباردہ کی عالم ہوئے گا حضور دے گنب دے خزرادہ کی عالم ہوئے گا اسے واسدے محمد علی زہوری رامت اللہ تعالیٰ لے عقیدہ بیان کر دینے مکہ کی ہواوں میں تیبہ کی فیزاؤں میں ہم نے تو جدر دے تھا سرکار نظر آئے ہم نے تو سرکار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار دوستہ نگرامی گلہ بڑھی آنے آؤ اقیدہ بچانا چاہدے ہو کے نہیں بچانا چاہدے ہو جڑا بندہ اپنا اقیدہ بچانا چاہدے ہو اقیدہ بچانا واستے چار فارمولے اس تو بعد اجازت اقیدہ بچانا واستے پہلا فارمولہ رشتے داری کر لگیاں جتے ویکھ دیو کہ بندہ گجرے پٹھانے جٹے بٹے چیمائے چٹھائے ملکے شیگے مغلے پنجابی یہ سندھی یہ بلوچی یہ سرہ دیئے عربی عجمی گورا کالا سارے سیاپے وکمن کو یہ اتراز نہیں نپیر صاحب نو اتراز ہے تو اڈازاتی معاملہ ہے دیکھو لیکن سب تو پہلے ایک گل ضرور بکھیا کرو کہ جس کار بچی یا بچے دی شادی کر لگے ہیں کیا اس رشتے دار دی چار دیواری بچوں لبائک یا رسول اللہ دے نارے دی آواز بھی آن دیئے کے نہیں آنگے اگل تو ان کے سے مولوی نے نہیں دسنی اے یاد رکھو رشتے داری دی وجہنا لوگ بغیرت ہو رہے ہیں اسی سننی ویسے بڑے فراخ دیلا ایک گروپ نو اسی دے چھڑے نے شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز شاہ رفی الدین مجدد الفیسانی یہ سارے اسی ایک گروپ والا اے تو اسی لے آجو تو آڈے بزرگ نہیں تے دوسرے گروپ نو اسی دے چھڑے نے شہباز کل اندر شمس تبریز بری امام اے تو آڈے والنے اسی انہیں فراخ دیلا اسی ولی وانڈرے ہیں اے سوچنے لیے گلنے میں اچھ شریف گیاں ہوں تھے تین ہزار اولیہ دے مزارات نے تھے کالے چندے لگ رہے ہیں اے باروں حملہ نہیں ہویا انا پیرہ نے رشتہ داری کی تی ہے سہابہ اکرام دے دشمنہ نال اے کڑیاں ایسی آئیاں نے انا دے کرامچے کہ اگو نسل تبدیل کر کے رکھ دی تی ہے لہٰذا نہ خارجیاں نہ رشتہ داری کرنی ہے نہ رافضیاں نہ رشتہ داری کرنی ہے رشتہ داری کرنی ہے تے حضور دے غلامہ سنیاں نہ رشتہ داری کرنی ہے بعد ہی سمجھ آئیے اے پہلا فارمولہ دوسرا فارمولہ بچے سکول وچھ کالج وچھ مدرسے وچھ داخل کروان تو پہلے وکھیا کرو کہ استاد دہشت گرتے نہیں منکر تے نہیں گستاخ تے نہیں بیعدب تے نہیں اگر استاد دہشت گرت ہوئے گا منکر ہوئے گا بیعدب ہوئے گا اگو شاگرد بھی منکر ہونگے بیعدب ہونگے گستاخ ہونگے تو آڑے بچے تو آڑے کل پھل بڑھ کے جوان ہو کے آ کے دسان دنہ تو بعد کہن گے اباجی یار میں کتے لکھی ہے ملاد کتے لکھی ہے لہذا اپنی اولاد اپنے بچے داخل کروان جنہی پہشانی تے لکھی آئے السلام یہ تھے مدرسہ بھی ہے آستانے تھے پیر خانہ بھی ہے مدرسہ بھی ہے خان کا بھی ہے کار خانہ نہیں عشق مصطفیٰ دا آستانہ ہیں آتے چوکے درہ کیا دیوں سبحان اللہ اچھا جیسے پیر دا نائی رمضان ہوئے انہیں زندگی جو روزہ چھڑیا ہوئے گا غالتوڑی اتو نہیں لنگی ہے اچھا جیسے پیر دا نائی رمضان اچھا جیسے پیر دا نائی رمضان نائی رمضان حضرات توجہ کرو میں کیا عرض کر رہے ہیں اوہ اس مدرسے ویچ بچہ داخل کروانے جیس مدرسے دی پہشانی دے کی لکھیا ہوئے بولو بولو چہوڑی صاحب کی لکھیا ہوئے تیسرا فارمولا اپنے بچیاں پاہمے ہونا دی عمر دس سال کے ہونا ہوئے پندرہ بیس سال کے ہونا ہوئے اپنے پترانوں اپنے دامادانوں اپنیاں تیانوں اپنیاں نوانوں کسے پیرے کامل دی بیعت کرواؤ میں کیا کیا بھلا کسے پیرے کامل دی اوچھی بولو ہن میں تو انہوں اوچھی ہے نا کہ کنے بندیاں نے عرصت پیران دی کنے بندیاں دی بیعت کروائیے تے پھر تسی سجے خبے بیکھنا ہے کیونکہ تو اڈیچے شعوری نہیں اللہ ماشاءاللہ تسی انہوں ایک رسم لے رہے اور رسم سال تو بعد پیران کو لائے پیرانوز آرپیہ نظرانہ دیتا لنگر خاتا اسلام علیکم مرشدی تسی بھی جیندے رہو اسی بھی جیندے رہی اگلے سال پھر ملانگے داڑیاں بھی رکھنگے نمازان دیوبندی پڑھنگے سانوں کی لگے اے طریقہ تے اے پیری مریدی ہے اے روحانیتے اتھے آؤ تے تبدیلی محسوس کرو جس مرید نے داڑی نہیں رکھی احد کر کے اٹھے کے آئندہ سالہ مانگا میرے چیرے اتھے مصطفیٰ دی سنت مسکراندی ہوگی پنج وقت دن نمازی بند کیا مانگا سنت ٹوپیک اپنا رمال دستار رکھ کیا مانگا ادادی قسم حضرت صاحب والوے کے دل خوش ہو رہے ہیں نام بھی تارکے نال محمود نے نال نقش بندی نے نال مجددی نے ایک ایک لفظ دام مانا کر رہا تھے پھر تقریر ہے تھے گزر جائے گی حضرات پیر ایک کامل دی بیعت کرواؤ پیرہ فقیرہ درویشہ دی برکتنا آل اولادان دا اقیدہ بچ جاندہ ہے بچ جاندہ کہ نہیں بچ جاندہ تسی لڑے لگے ہوتے آئے ہو نا کہ تسی نہیں چاندے کہ تو آڈے نال تو آڈے پتر بھی جنت چلے جاندہ کی پروگرام ہے انا دے بارج کی پروگرام ہے انا دے بارج کی پروگرام ہے انا دے بارج بیئی پروگرام رکھو فضل تیرے تین لوہیں تر دے تے سنگ پھٹے آندے جڑ کے کتے جنتے وچ جان محمد تے لڑ چنگ آندہ پھڑے کے تے ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ بلیاں دے آئی بلی نظر جے کرم دی کر دے تے پھر مشکل روے نہ کائی تین فارمولے ہوگے چوتھا فارمولا عقیدہ بچاندہ فارمولا ایمان بچاندہ فارمولا سنیوں رب دا واسطہ نبی دا واسطہ زندہ پیر دا واسطہ آہد کر کے اٹھو آج تو بعد جان جاندیتیں چلی جائے ہاتھ بچوں پنج وقت دی نماز نہیں جائے گی کیونکہ ساڑھے کل تاشا واسطے ٹائمیں ساڑھے کل میچا واسطے ٹائمیں ساڑھے کل کرکٹ دے چھکیاں چوکیاں واسطے ٹائمیں ساڑھے کل جالی ممبران اور سیاست دانہ دیا ٹرالیاں تے چڑھ کے آوے ہی آوے تے جاوے ہی جاوے انہ دے ناریاں واسطے ٹائمیں ساڑھے کل سینمیاں واسطے ٹائمیں موت دے کھوماں واسطے ٹائمیں مسجد واسطے ٹائم نہیں مدرسے واسطے ٹائم نہیں قرآن واسطے ٹائم نہیں اقبال کی فرمان دینے مسجد مرسیہ کھاں ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اوصافِ حجازی نہ رہے قلب میں سوج نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغامِ محمد کا تمہیں پاس نہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر کوئی قابل ہو تو ہم شانِ کئی دیتے ہیں ڈونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو اپنے اندر مسلمانی پیدا کرو مسلمانی اسی گیران دی تحذیب اپنا کے بیٹھے ہیں میرے سامنے انے باشرہ آستانے اتے بھی یہ منظر ہے میرے سامنے کہیں یہاں سجنہ دی عمر چالیس سال تو اتے ہوئے کہیں یہاں دی پنیا سال تو اتے ہوئے کہیں یہاں دی ساٹھ سال تو اتے ہوئے لیکن حجیبی داڑی شریف کٹواندے نے منڈواندے نے کتراندے نے کیڑے ویلے دا انتظار کر رہے ہو میرے نبی نے فرمایا من تمسکا بے سنتی اندہ فساد امتی پھلا ہو عجروں میں آتا شہید جن نے میری ایک سنت نو زندہ کی تا اللہ انو سو شہید دا عجر و ثواب اتا فرمائے گا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو دوستانی گرامی اے چار فار مولے عمل کر لوگے انشاءاللہ توڑا عقیدہ بھی بات جائے گا توڑا عمل بھی بات جائے گا اللہ میں نتوانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما لینا